موسیقی اس ٹاپنگ میں ہم ایکچولی سرچ انجن اپنیزیشن کی بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے کورس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھیں کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے تحت باقی انفرمیشن جو ہم نے انڈرسینڈ کی اور جو مزید ہم انڈرسینڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے سٹارٹ کہا کرنا ہے سو سرچ انجن اپٹیمیزیشن یا سی او یہ بیسیکل ہی ایک پروسیس ہے میں نے پہلے بتایا کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں تین چیزیں سمجھنے ضروری ہے ایک سرچ انجن دوسرا سرچ اور تیسرا اپٹیمیزیشن جو کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن بھی کہلاتی ہے ہم سرچ پہ بات کر چکے ہیں ہم سرچ انجن پہ بات کر چکے ہیں اور اب سے ہم سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے بارے میں بات کریں گے اکارڈنگ ٹو کورس کانٹینٹ اس میں مزید آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گوگل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک بک لائبریری سے لینی ہے اگر آپ لائبریری سے بک لینے چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ لائبریری میں جائیں گے آپ لائبریری میں جا کے لائبریرین سے بات کریں گے اس کو بتائیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے مجھے کیا چاہیے اور وہ پھر آپ کو ہلپ کرے گا کہ آپ کون سی بک میں کون سی انفرمیشن آپ جو ایک شرک کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے اسی اگزیمپل کو لیتے ہوئے اگر آپ گوگل کو انڈرسٹینڈ کریں تو گوگل یا دوسرے سرچ انجنز وہ بیسیکلی لائبریریانز ہیں انٹرنیٹ کے لئے انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں اگر ہمیں کوئی انفرمیشن چاہیے تو ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں اس میں ہم سرچ کرتے ہیں اور سرچ کے گینس گوگل ہمیں رائٹ انفرمیشن دکھاتا ہے یا باقی سرچ انجنز ہمیں رائٹ انفرمیشن دکھاتے ہیں یہ ساری انفرمیشن بیسیکلی کسی ایک پیرامیٹر کے تحت دکھائی جاتی ہے وہ پیرامیٹر سے مراجی ہے کہ کسی ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ کرائیٹیریہ یا ایک خاص پیٹرن کے تحت ہمیں ایک انفرمیشن دکھائی جاتی ہے اب یہ ہر سرچ انجن کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ چونکہ انسان نہیں ہے کوئی سرچ انجن میں ہیومن انولمنٹ نہیں ہے بنانے کی حد تک ہے لیکن اس کی ورکنگ کی حد تک وہ پروگرامز یا ڈیفرنٹ فارمولاس کے تحت وہ چلائے جاتے ہیں سو ان کو ٹیکنیکل زبان میں الگوریزمز بولتے ہیں اور الگوریزمز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جسنا میٹس میں آپ نے سننا ہوگا کہ الگوریزمز ہوتے ہیں جو ایک میٹس میںٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں جس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز غلط ہے سو جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں یہ میٹس میںٹیکل کیلکولیشنز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں ان کا الگوریزمز بولتے ہیں یا آپ اسان زبان میں اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں یہ پروگرامز کیا کرتے ہیں جس طرح سے عام ایک سوفیر مختلف کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے گوگل کے یہ سوفیر یا سرچ انجن کے یہ سوفیر یہ بھی مختلف ایک خاص پیرامیٹر کے تحت ایک خاص فنکشن کے تحت وہ اپنی انفرمیشن کولیکٹ کرتے ہیں اورگنیز کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا ہمیں سرچ انجن آپٹیمیزیشنز سمجھنے کے لیے ہمیں ان الگوریزمز یا ان پروگرامز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو کیلکولیشنز کرتے ہیں یہ جو چیزیں کیلکولیٹ کر کے ریزلٹس دکھاتے ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ دو چیزیں بڑی امپورنٹ ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ الگوریزمز ہر سرچ انجن کے لیے ڈیفرنٹ ہیں یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتے ہیں اور یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے کے ساتھ مسلسل ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں جون جون یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں جون جون یہ ایڈوانس ہوتے ہیں ان کی کریکٹریسٹکس بدل جاتی ہیں کریکٹریسٹکس سے مراد کے خصوصیات بدل جاتی ہیں یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے طریقوں سے چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بینگ ار سرچ مارکیٹر ہمیں ایک سرچ انجن آپٹیمزیشن مارکٹنگ پروفیشنل ہونے کے تحت ہمیں یہ انڈرسینڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی کو ہم اپلائے بھی کرتے ہیں اس سارے پروسیس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہ ہیں فور ایکزمپل کہ سرچ انجنز کام کیسے کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے دیکھا اس کے بعد فور ایکزمپل کہ کتنے وہ کانٹنٹ کتنا ہے نیٹ کے اوپر اور اس پہ گوگل یا کوئی سرچ انجن اس کو کیسے ایکسیس کرتا ہے پھر وہ اس کانٹنٹ کو ایکسیس کرنے کے بعد کس طرح سے انڈیکس کرتا ہے پھر کس طرح سے اس کو دکھاتا ہے اس سارے چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن یہ سب چیزوں کا نالج جو ہے اس نالج کو گین کرنا اس نالج کو یوٹیلائز کرنا اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ سارے چیزیں کیسے چلتی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ویب سائٹ کو بہتر کرنا اپنے کانٹنٹ کو بہتر کرنا اس کا نام ایسی او کہلاتا ہے اس کا نام ایسی او ہے یہ ایک پروسس ہے جس کے تعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کانٹنٹ کو اپنی انفرمیشن کو اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہم نے مارکٹنگ کے لئے ڈیولپ کی ہیں اس کو ہم گوگل کے مطابق یا ان کے الگوریتمز کے مطابق ان کے پیرامیٹرز کے مطابق ہم اس کو ڈھالتے ہیں تاکہ گوگل جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لئے ریزلٹس آسان بنائے کوئک بنائے یوسفل بنائے ہم گوگل کے لئے کانٹنٹ اپنا آسان بنائے اپنی انفرمیشن ایکسیسیبل بنائے اس کو یوسفل بنائے کیونکہ جتنا ہم گوگل کو ہلپ کریں گے اتنا گوگل ہمیں پرموٹ کرے گا سو یہ ایک ٹو وے پروسس ہے کہ اگر ہم گوگل کے لئے ہم ویب سیٹ آپٹمائز نہیں کریں گے آپٹمائز سے مراد کہ ٹیوننگ کر لیں اس طرح سے آپ اپنی گاڑی کی یا موٹسیکل کی ٹیوننگ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس بہتر کرنے کے لئے اس طرح سے ہم اپنی ویب سیٹ کی ٹیوننگ کرتے ہیں وہ ٹیوننگ کس کریٹیریہ پر ہونے چاہیے کہاں پر کیا کرنا ہے کہاں پر کچھرا فسا ہوا ہے کہاں پر آپ نے ایک ایسے انفرمیشن بہتر کرنی ہے اس ٹیوننگ کو ٹیکنیکلی آپٹمائزیشن بولتے ہیں تو ہم جب اپنی ویب سیٹ کی آپٹمائزیشن کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گوگل کے الگوریزمز یا دوسرے سرچ انجن کے الگوریزمز کے مطابق ہم اپنی ویب سیٹ کو ڈھالتے ہیں تاکہ گوگل جو دھونڈ رہا ہے اس کو ہماری ویب سیٹ پر مل جائے اور جب اس کو آسانی سے مل جائے گا تو وہ آسانی سے دکھا سکے گا اس پورے پراسیس کو سرچ انجن اپنیزیشن کہتے ہیں اور ہم اس پورے کورس میں ایکچولی یہی سیکھیں گے کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں جس کے تحت گوگل کا الگوریزم کام کرتا ہے کیا کیا وہ چیزیں دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو کیسے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے ہم وہ بہتر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری رینکنگز بھی بہتر ہوں گی اور رینکنگ بہتر ہوں گی تو ہم گوگل میں اوپر آنا شروع ہو جائیں گے